پشاور کا نواحی علاقہ زنگلی جہاں تیر سال قبر ذریع ارازی جیسے سونا گلتی تھی لیکن اب یہ بنجر اور چٹیل میدان بننے کے قریب ہے زنگلی کے ذریع ارازی کو ورسک لفٹ کنال کے ذریع پانی فرام کیا جاتا تھا اس نہر کے نام سے مشہور اس نہر کے پانی سے سلمان خیل، ٹیلہ بن، زنگلی، بڈے بیر اور شمشتو قیم کی ذریع ارازی بھی سراب ہوتی تھی لیکن تین سال قبر بجلی کے ادم فرامی کے باعث یہ نہر سوک گئی اور قیمتی ذریع ارازی کو فانی کی فرامی بند کر دی گئی جب نہر میں پانی ہوتا ہے تو پھر گزارہ ہو جاتا ہے جب نہر میں پانی نہیں ہوتا تو پھر یہاں سے پانی لے جاتے ہیں اس نہر میں بڑا کے علاقے گنڈائی سے ٹربائن کے ذریع پانی چوڑا جاتا تھا بجلی نہ ہونے کے بعد یہ ٹربائن بند پڑے ہیں جس کا خامیازہ مقامی لوگوں کو بغتنا پڑ رہا ہے پانی نہ ہونے سے پہتہ ہزار ایکر سے زائد زریع ارازی بنجن ہونے کے قریب ہے روانہ سال گندم کی فصل بھی پانی کی کمی سے تباہ ہو گئی ہے اور کسانوں کو لاکھ روپے نقصان برداس کرنا پڑا ہے کاشکار اب اپنے مویشی اور قیمتی ارازی کھوڑیوں کی مول بیشنے پر مجبور ہو گئے ہیں جان و پروفت کیے پانی کی وجہ سے کیونکہ پانی کی وجہ سے ہر چیز آباس ہے چاہے وہ انسان ہو یا جان ہو اور جب پانی نہیں ہوتا تو وہ ہم سے خراب ہوتے ہیں مثل نقصان پہ بیچ دیئے کچھ پتہ نہیں چلا اعلانات بھی کر رہا ہے ار وقت گیارہ رب روپے بارہ رب روپے ابھی تک وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا تقریبا دو تین سال ہو گئے مسئلہ کا کچھ حل بھی نہیں نکلا اس حلقے سے دو وزار شاہ فرمان اور اشتیا قرمن منتخب ہوئے ہیں لیکن دونوں ہی مقاملوں کی اس پرشانی سے لا تعلق ہیں شاہ فرمان اور اشتیا قرمن سے اس حوالے سے متعدد بار رابطی کی کوشش کی گئی لیکن ان کی جام سے کوئی جواب محصول نہیں ہوا زنگلی میں کاشکاروں کو پانی نہ ملنے کے باہت جہاں قیمتی ذری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں وہیں پر گننے کی فصل کو پانی نہ ملنے کے باعث زمینداروں کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے کیم امین محمد حیات کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاور